اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو اسلام علیکم میری آج کی ویڈیو خواب کے اندر مچھلیاں دیکھنا اور پکڑنا کیسا ہے اس خواب کی کئی ساری قسمیں ہیں مگر ہم آپ کو اس کی چند تعبیریں بتائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرلیں تاکہ آنے والی آر نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اور آپ اپنے خواب کی تعبیر جان سکیں خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے دریا کے کنارے سمندر کے کنارے یا کہیں اور مردہ مچھلیوں کو دیکھا ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ ایسے شخص کی دل کی مراد پوری نہ ہوگی اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھے کہ وہ زندہ مچھلی ہے اور سیوے خواب اس کو کھا رہا ہے تو یہ کسی عوضہ کے ملنے کسی منصب پر فیضیاب ہونے کسی قوم یا قبیلے کا سردار بننے اور شورت پانے کی علامت ہے خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ تلی ہوئی اور فرائی ہوئی مچھلی ہے اور سیوے خواب اس کو کھا رہا ہے اور اس کو بہت اچھا لگ رہا ہے تو یہ ارام و رات ملنے تمام پریشانیوں کے دور ہونے دلی مقاصد کے پورا ہونے اور سیوے خواب کی دعا کے پورا ہونے کی علامت ہے خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے بہت زیادہ مچھلیاں دیکھی ہیں تو یہ سیوے خواب نے جس قدر مچھلیاں دیکھی ہیں اسی قدر مال و دولت حاصل کرنے کاروبار کے بڑھنے تمام پریشانیوں کے دور ہونے اور اگر سیوے خواب کے دل میں مراد ہے تو اس کے پورا ہونے اگر سیوے خواب کرزدار ہے تو کرز کے ادا ہونے اور خوشی و مسارت حاصل ہونے کی علامت ہے اگر کوئی شخص خواب کے اندر ایک دو تین یا چار مچھلیاں دیکھے تو یہ عورتیں ہوتی ہیں لڑکیاں ہوتی ہیں بیٹیاں ہوتی ہیں اور بیویاں ہوتی ہیں خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ وہ ندین نہر دریا میں مچھلی کا شکار کر رہا ہے تو یہ دلی مراد کے پورا ہونے کسی خوش خبری کے ملنے اور اگر یہی خواب غیر شادی شدہ دیکھے تو شادی ہونے کی علامت ہے خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ مچھلی اس کے بستر پر ہے تو یہ سہب خواب کے بیمار ہونے اور اگر سہب خواب بیمار ہے تو جلد فوت ہونے کی علامت ہے ایسا خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ صدقہ خیرات کرے کیونکہ صدقہ خیرات آنے والی مسئیبت کو ٹال دیتا ہے خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ وہ گندے پانی سے مچھلیوں کا شکار کر رہا ہے تو یہ کسی غم میں مبتلا ہونے رنج پہنچنے دکھ پہنچنے اور سہب خواب کے بیمار ہونے کی علامت ہے ایسا خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ صدقہ خیرات کرے کیونکہ صدقہ خیرات آنے والی مسئیبت کو ٹال دیتا ہے خواب کے اندر اگر کوئی مرد یا عورت دیکھے کہ اس کی شرمگاہ سے مچھلی نکلی ہے اور اگر عورت حاملہ ہے بیٹی پیدا ہونے اور اگر مرد دیکھے تو اس کی بیوی کو لڑکی ہونے کی علامت ہے خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے بھونی ہوئی مچھلی کھائی ہے تو یہ علم حاصل کرنے کے لیے سہب خواب کسی سفر پار جائے گا خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ وہ مچھلی کو خرید رہا ہے تو یہ ارام و رات ملنے دلی مقاصد کے پورا ہونے خوشی و مسرط حاصل ہونے اور اگر یہیں خواب غیر شادی شدہ مرد یا عورت کماری لڑکی یا کمارا لڑکا ایسا خواب دیکھے تو شادی ہونے کی علامت ہے خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے مچھلیوں کے چھوٹے چھوٹے بچے دیکھے ہیں تو یہ کسی غم میں مبتلا ہونے کی علامت ہے خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ وہ گندی اور برسی اور خراب مچھلی کو کھا رہا ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ سہب خواب حالال مال و دولت چھوڑ کر حرام مال کی طرف رجوع کرے گا یعنی سہب خواب حرام مال کھائے گا خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ پانی کے اوپر مچھلیاں تیر رہی ہیں اور سہب خواب ان کو دیکھ رہا ہے تو یہ کسی کے راز کو جاننے خوشی و مسلط حاصل ہونے اگر سہب خواب کسی مشکل میں ہے تو اس مشکل کے آسان ہونے کسی دوست سے ملاقات ہونے اگر سہب خواب کو کسی راز کا پتہ نہیں چال رہا تو اس راز کے کھل جانے چھپی ہوئی باتوں کو جاننے اور اگر سہب خواب کسی راز کو چھپا رہا ہے تو اس راز کے کھل جانے اور کسی مقصد میں کامیاب ہونے کی علامت ہے خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس کے ہاتھ میں مچھلی ہے اور مچھلی چھوٹ کر پانی میں چلی گئی ہے تو یہ بزرگی حاصل ہونے دین کی باتیں سیکھنے اور کسی بزرگ کی یا علم دین کی محفل میں بیٹھنے کی علامت ہے مچھلی کے متعلق آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا اگر آپ کا کوئی اور خواب ہے جس کی آپ تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں تو نیچے کامنٹ میں مجھے ضرور بتانا میرے ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کرنا اللہ حافظ